ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل ویپین ایجوکیشن مونگیر چلی آج تیر نمبر سوال سے کرتے ہیں اور اس کے پہلے ہم نے پارٹ ون ویڈیو میں بارہ تک بتا دیا ہے جیدی نہیں پڑھیں تو پریلیسٹ میں آپ کو سارا ویڈیو مل جائے گا دیکھیں قوشن دیا ہے دو بریتوں کی ترجاؤں انوپاہ چار انوپاہ چار انوپاہ چار ہیں ان کے چھت پھل کا انوپاہ کیا ہوگا ٹھیک ہے آپ دیکھیں یادی ترجہ کا انوپاہ دیا ہوا ہو اچھت پھل کا انوپاہ پوچھتا ہے تو اس کو سی بھی سکوار کر دیجئے تین سکتا ہوا نو ہوگا چاکے سکوار سوال ٹھیک ہے تین کا بر کتنا ہوگا سکوار کرنا ہے تین کا سکوار انوپاہ چار کا انسکوار تیس کو نو تین سکتا ہوا نو اچھا کہ سوال ٹھیک ہے سوال ٹھیک ہے آپ کو انسر ہو گیا تیرا کا سی نمبر ہو گیا انسر سی نمبر ٹھیک ہے چلی اگلے کوئسن کو بھی چلتے ہیں اگل آج کوئسن بیا ہوا ہے اگل ایک بیت کی پریماؤپ اور چھت پھل سنکھیاں روپ سے برابر ہیں تو ان کے بیت کی اس بیت کی تیزیاں کیا ہوگی دیکھیں پریماؤپ اور چھت پھل برابر ہے دیکھیں بیت کی پریماؤپ بولی ہے یا پریدھی بولی ہے ایک ہی چیز ہوتا ہے تو بریت کا پریماؤپ برابر کیا ہے بیت کا چھت پھل بریت کا چھت پھل ٹھیک ہے یہ بیت ہے چھت پھل تو بیت کی پریماؤپ کیا ہوتا ہوتا ہے اور بیت کا چھل پکتا ہوتا ہے پاڑ سکوائر ہم کے بیت کا پریمار کیا ہوتا ہے بیت کا چھل پک کیا ہوتا ہے بیت کا چھل پر پاڑ سکوائر آپ یہاں پر دیکھئے 2 پاڑ آر آر دیکھئے یہ پائے یہ آر ہے نا یہ گناہ میں یا آر سکوائر ہے تو اس کو دو بار ہم لکھ سکتے ہیں دو بار تو یہاں سے دکھئے یہ پائیس پائی ختم ہو گیا ایک آر یہ آر ختم ہو گیا تو یہاں کتنا بچا یہ دو بچا یہ دو بچا تا آر کمان کتنا ہو گیا آر کمان جو ہو گیا دو ہو گیا آپ کا انسر اور کمان جو ہو جائے گا آپ کا دو ٹھیک ہے دو مات رکھ ہو گیا ڈیو چودہ کا این مر آپ کا انسر ہو گیا ڈیو چلی آگلا کوشن دکھئے ڈیو چلی آگلا دیا ہے ڈیو چھتفلوں کا انپات ایک سکوار میں پاتھ وائی سکوار ہے تو ان کی ترجاؤں کا انپات کتنا ہوگا ڈاکھیں اس میں کیا کریں گے سب اس کا روٹ کر دیں گے کیا کریں گے ڈیوٹ تو ایک سکوار ہے اس کا روٹ کر دیتے ہیں ڈیو سکوار اس کا روٹ کر دیتے ہیں یہ ایک سکوار ہے تو کوئرٹ تو ہوں وہ بعضوں کو وہ بہار ہو گیا ٹھیک ہے دو گھرٹ کو بہار ہو گیا اس کو بہار ہو گیا ڈیو چلی آگلا آگلا پاتھ وائی ہو گیا آپ کا انسر ہو گیا ڈیویں نمر آپ کا انسر ہوگیا پہنڈہہس ایک سکوار ہے ڈیو ہمیں اگر کسی بیت کی تیزیہ کے گنری کر دیا جائے تو پرونے اور نئے بیت کے چھت پھل کا نپات میں کون سے ہو ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں کوئی بریت ہے دیکھیں یہاں پر کوئی بریت ہے مالک ایک بریت ہے اور پھر ایک دو بریت تو پہلے تیجا اس کا تھا مان لیے ایکس تھا تیجا اب تیجا کیا کر دیا دوسرا تیجا کیے گنا کر دیا ایکس اس کو کیس گنا کر دیا اب لگے پرونے اور نئے بیت کے چھت پھل کا نپات تب پہلے بیت اس کا چھت پھلے نکلتے ہیں بھرکتا ہوتا ہے پائر سکوائر ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کا کتا ہوتا ہے پائر سکوائر ہوتا ہے تو انپاپاپ پوستانپاپ دے دیئے آل رکھیں یہ پائس پھائر کر دیجئے تو آر سکوائر بس گیا یہاں آر سکوائر بس گیا دیکھیں دو آرہے اس کا دوسرا آرہا ہے اس کا دوسرا آرہا ہے یہ سمجھ یہ تو یہ اکس کا مکتا ہوا اکس اسکوائر کر دیجئے یہ ایک کے اکس اسکوائر تو اکس اسکوائر ہو گیا کے سکوائر اکس اسکوائر یہ ختم ہو گیا کتنا بچا ایک انپاپاپ اسکوائر اکس اسکوائر آپ کا انسر ہو گیا سوالہ کا سی نمبر آپ کا انسر ہو گیا ٹھیک ہے سوالہ کا سی ایک انپا ایک انپاپ کے اسکوائر سوالہ کا سی ہو گیا ایک انپاپ کے اسکوائر چاہلے اگلا کوسن کو دیکھئے اگلا کوسن جو دیا ہے کی چونسٹھ پائے برگ سینٹی میٹر چھت پھل وارے بیت کا بیاس کتنا ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں دیکھیں بریت کا جو چھت پھل ہوتا ہے بریت کا چھت پھل پائے آر اسکوائر تو چھت پھل یہاں کتا دیا ہے چونسٹھ پائے دیا ہوا ہے یہاں پائے آر اسکوائر دیکھیں یہ پائے اسکوائر ختم ہو گیا بتا یہاں کتنا چونسٹھ آر اسکوائر آپ دیکھیں ہم کو آر کامان لانا ہے پہلے ادھر جب اسکوائر ہٹے گا دیتھر کیا ہو جائے گا روٹ تو آر کامان کتنا ہو گیا چونسٹھ کے بڑھنگون کتنا ہوتا ہے آٹھ آر کامان آٹھ ہو گیا لیکن یہاں جو پوچھ رہا ہے یہاں پوچھتا ہے بیاس کتنا ہوگا بیاس آنے کی ڈ پوچھتا ہے ٹھیک ہے بیاس دیکھیں دی برابر ہوتا ہے ٹو آر ڈ مطلب بیاس ہوا ٹھیک ہے ڈ مطلب کیا ہوا بیاس آر مطلب کیا ہو گیا آر مطلب ترجہ ہوتا ہے یہ ترجہ نکلے گا آر برابر ٹو آر ہوتا ہے ڈ برابر ٹو آر دو ہو گیا آر کامان کتنا ہی نکلا ہے آٹھ تو کتنا ہو گیا آر دونی سولہ آر دونی سولہ ہو گیا آپ کا انصر تو ہو گیا سترہ کا بی ٹھیک ہے سترہ کا بی ہو گیا سولہ سنٹی میٹر چلی اٹھار مر کوشن دیکھتے ہیں اٹھار مر جو کوشن ہے کوشن دیا ہوا ہے یا دی ایک بیت کی پریدی ٹو پائے سے بڑھا کر چار پائے کر دیا جائے تو اس کا چھت پھل کتنا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کا چھت پھل کتنا ہو جائے گا دیکھیں یہاں پریدی دیا کتنا ہوتا ہے ٹو پائے سے بڑھا کر پھور پائے کر دیا جائے 買awan ہندا . پریدی کتنا ہو دیا ہیں ہوں پہلا پڑھیں دوسرا کا پریدی انپاد کیر دیتے ہیں تو پریدی کا انپاد ہی ترجا کے انپاد ہوتا ہے تو ٹو پائے انپاد فور پائے ٹھیک ہے یہ پیز پا ختم ہو گیا ڈھکا و دو ڈھ beg Eyes ایک انپاد دو تُو یہی ترجا کا انپاد ہم کو ہو گیا پریدی کا انپاد ہی ترجا کا انپاد ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک انپ آتدھو ہو گیا آپ جو یہاں پوچھتا ہے میرے پوسھتا ہے کہ اس کا Ref aliment کیا حط دقیقی بچھت پھیلت پسٹا ہے ٹھیک ہے یہ چھت پھل ایک ان پاس چال ہوگا انپاد میں نہیں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں کتنا گناہ گروپ میں دیا ہوا ہے کتنا گناہ ہو جائے گا دیکھیں پہلا کر چھت پھیل ایک ہے اور دوسرا کتا ہے چار ہے اس سے کتنا زیادہ ہیں چار گناہ زیادہ ہیں یہ ہے اپ کتنا گروپ آپ کا انسر دعا ہوا چار گناہ ایسے انپاعت میں پسٹا تو ایک انپاہ چار ہوا دیکھیں یہ گناہ کرو پہ پسٹا کتنا زیادے ہیں تو یہ چار زیادے ہیں یعنی چار گناہ زیادے آپ کا انسر ڈی نمر ہو گیا تو انیس نمر کوسن دیکھیں انیس نمر جو کوسن ہے آپ کا بیاس چودہ سنٹی میٹر ہے اس کی پریدی میں کون سی ہو گی دیکھیں بیاس دیا ہے چودہ سنٹی میٹر ہے تب پریدھی کتنا ہوگا دیکھیں پرید سے تیوجان نکال لیتے ہیں تو اور ببا کہتا ہے ہوتا ہے ڈی بٹے کرتے دو ڈی منہ بیاس ہوا اور چودہ بٹے دو ہو گیا کتنا ہو گیا سات کتنا ہو گیا سات اس کی پریدھی تو بیٹ کی پریدھی بیٹ کی پریدھی پریدھی ہوتا ہے 2 پائر ہوتا ہے تو آپ کمان کتنا ہوگا بیسے بیٹے ساتھ تو اور کمان کتنا ہوگیا ساتھ یہ سال سال ختم کا بیسے دنی کتنا ہوگا چوالیس کتا ہوں گا بیسے دنی چوالیس ہو گیا تو آپ کا ڈی نمبر آپ کا انسر ہو گیا ٹھیک ہے یہ پڑی دی کونسا ہوگا چوالیس سینٹی میٹر چلیئے بیسے میں سوال دیکھئے کوشن دیا یادی کسی یادی کسی پڑی دی کی ماپ بیس دو سو بیس سینٹی میٹر ہو اس کی تریجا کمان کونس آگا بہت ایسا سوال ہے سیپ سوٹ پر بیٹھا دیں گے نکل جائے گا دیکھیں بیٹ کی پڑی دی کی ماپ دیا دو سو بیس سلی بیٹ کی پڑی دی لی دیتے ہیں بیٹ کی پڑی دی را سوٹ کیا ہوتا ہے ٹو پائے آر ہوتا ہے تو پڑی دی کی ماپ پڑی دیا ہے دو سو بیس دو سو بیس دیا ہے اب دکھئے ٹو ہو گیا پائے کمان ہوتا ہے بیس بٹے سات یہ آر ہو گیا یہاں دکھئے بائی دہن کے دو سو بیس پڑی دو پچے دس یہ پہنچ بچہ یہاں بچہ کتنا ہے ایک بٹے سات بچہ ہی آر یہ گناہ ہو گیا سات پچے 35 سات پچے 35 ہو گیا یہ گناہ ہو گیا سات پچے ایسے کر دیا دیکھئے یہاں پہنچ بچہ یہاں کچھ نو پر میں ایک بچہ ایک بٹے سات ہو گیا ہے تو سات گناہ پہنچ سات پچے 35 آج کم اور کمان کتنا ہو گیا 35 تو یہاں کوشن کیا پوچھ رہا ہے ترجہ کمان یہاں آپ کا انصر ہو گیا بیس کا ڈین کتنا ہو گیا بیس کا 35 نہ ہے او پہنچ بیس کا بی نمبر آپ کا انصر ہو گیا بیس کا بی ٹھیک ہے یہ بی نمبر ہو گیا چلی ایک ایس نمبر سوال پر چلتے ہیں اور جو کوشن دیا ہوا ہے دو بیتوں کی پریس کی ایسا ترجہ کتنا ہوگا تو پیادی جو انپاد ہوتا ہے وہی ترجہ کھنا ہوتا ہے تو دیا ہے پاریدہ انپاد تینا ہوتا اور ترجہ و جو انپاد ہوتا ہے یاد رکھیں تو پریس چلیے آپ باعث سنمر کو دیکھئے دیکھیں باعث سنمر جو کوسن ہے دیکھیں کہ آر سنٹری میٹر تیجا والے بیٹ کے انتہ بڑھ کا چھت پھل کتنا ہوگا دیکھیں ایک بریت ہے ٹھیک ہے انتہ دیکھیں اس کے اندر ایک برگ ہے یہاں پر دیکھیں اس کا تیجا دیا آٹھ سنٹری میٹر میں لیے کہ یہ بریت کا تیجیا ہو گیا یہ آٹھ ہو گیا یہاں سے یہاں بھی بریت کے تیجیا ہو گیا یہ بھی آٹھ ہو جائے گا برگ کے لیے بیکر کتنا ہو جائے گا سولے ہو جائے گا بیکر نکل جائے گا برگ کا کتنا نکل جائے گا سولہ یہاں سے یہاں تریجا آٹھ تھا ادھر بھی آٹھ ہوگا سولے نکل گیا اب بولتا ہے کیا انتہ بڑھ کا چھت پھل تو بڑھ کا چھت پھل ہوتا ہے بڑھ کا چھت پھل بکرن کے سکوار بٹے ٹو بکرن کے سکوار بٹے ٹو ہو گیا تو بکرن بکرن کہتا ہے سولے تو سولے گناہ سولے بٹے دو ٹھیک ہے یہ کٹ دونوں کٹ گیا اب اچھا آٹھ سولو آٹھ ہے سکتا ہوتا ہے اٹھے ساتھ سے ایک سو اٹھائیس ٹھیک ہے ایک سو اٹھائیس ہے یہ آپ کا آنسر ہو گیا ایک سو اٹھائیس ڈی نمبر آپ کو آنسر ہو گیا باز کا ڈی ٹھیک ہے چلی تیس نمبر سوال دیکھئے تیس میں سوال دیا ہے ایک گھری کی منٹ کی سوئی ایک ایس میٹر لمبی ہے اس کے دورات دیس میٹر میں رچیت چھت پھر کتنا ہوا دیکھیں یہاں پہ دیکھئے پہلے دیکھیں یہ دیا ہے گھری کی منٹ کی سوئی ایک ایس سنٹری میٹر لمبی ہے تو یہ دیا ہے تیر جا کا مان دیا ہے ایک ایس دیا ہے یہ تیر جا کا مان دیا ہے تو تیر جا ایک ایس آر کے مان جا ہو گیا ہے کہ سنٹری میٹر ہو گیا ہم کو تھیٹا کا مان نہیں گا 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 آپ دیکھئے منٹ کی سوئی ایک منٹ میں چھوڑ ڈیلی کون بناتا ہے دیکھئے گا چونکہ منٹ میٹر میں چھوڑ ڈیلی کون بناتا ہے اس لیے ہاں دس منٹ ہے تو دس میں کتنا بنے گا دس میٹر میں دس میٹر میں دس گنا چھوڑ کرتے ہیں یہ ڈیگری ہے چھوٹا سچ ٹھیک ہے یہ ڈیگری ہے تو دس یعنی دس گنا چھو کہتا ہوں گا ساتھ ڈی کون بنائے گا آپ کا جو ٹھٹا جو مان آ گیا ٹھٹا کمان کتنا آ گیا ساتھ ڈیگری چلی ہے اور بھی معلوم ہو گیا ٹھٹا بھی معلوم ہو گیا آپ کو سن پوچھتا ہے اچیت کون کتنا ہوگا تو تیزہ کھن کا شر پر کیا آتا ہے تیزہ کھن کا چھت پھر کا جو سوٹ رہتا ہے ٹھٹا بٹے تین سو سائٹ پار اسکوائر ٹھٹا سکوائر ٹھٹا کمان یہاں کتنا آ گیا سائٹ لے دیتے ہیں سائٹ پار کمان کتنا ہوا باس بٹے ساتھ اور کمان اور کمان کتا ہوا اور کمان کتا ہوا نکلے ایک ایس اسکوائر ہے تو اسکوائر دے دیتے ہیں ایک ایس یہ ہو گیا دیکھیں اس سے آپ کر دیتے ہیں یہ جیوز جیوز ختم ہو گیا چھا باکہ 36 ٹھیک ہے آپ دیکھئے اب اس سے کر دیئے ستیا ایک ایس تین دونی چھوہ دوسرے گارہ باروں کھٹ گیا اب بچا کتنا ایگارہ بچا یہاں پر ایک ایس بچا ٹھیک ہے ایگارہ گونہ ایک ایس دیکھیں ایک آرہ گونہ ایک ایس کر دیجئے ایک ایس ہو گیا ایک ایس کتنا ہو گیا دوسرے ایک تیس دوسرے ایک تیس تیس کا انسل آپ کا آگیا سی نمبر دوسرے ایک تیس ٹھیک ہے دوسرے ایک تیس ہو گیا چلی اگر آپ کو سن دیکھئے یہاں ہے تیرزیاہ ڈگری دیا ہے اور واہلے بیٹ کے تیس کھان کا چھت پر جس کا کون پی ڈگری ہیں کون پی ڈگری ہیں تو یہاں پر دکھئے ڈگری دیا ہے آنے تیرہاں ڈگری دیا ہے آنے تیرہاں کا چھت پر سوٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک میری ہوورہ ٹھیک ہے 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 ٹھیکی ڈگری دیا ہے تیرہاںڈ پر پر۔ بٹے تیرہاں ٹھیک ہے ڈگر آٹ نہ کریں ڈگر آٹ$ تو یہ نہیں ہوا پھر دیکھیں یہ یہاں پر دکھئے دیکھیں یہ دوسرے کاٹتے ہیں تو کتنا ہو جاگا 300 سائٹ 300 سائٹ ہو جاگا دوسرے تو کہ یہ مل گیا پی بیٹھے 300 سائٹ آپ پائر اسکوار یہ پی بیٹھے 300 سائٹ آپ پائر اسکوار دودھ کٹھیا گیا آپ کا ڈی نمبر آپ کا آنسر ہو گیا چلی اگلا کوشن اگلاز کوشن دیا ہوا ہے یادی ایک بیٹھ کا چھت پھر ایک سو چومون بڑک سنٹی میٹر ہے تو اس کے بیس اس کے بیاس کا مون کتنا ہوگا دیکھیں بیٹھ کا چھت پھل تو بریٹھ کا چھت پھل پائر اسکوار تو بیٹھ کا چھت پھل جو ہوتا ہے ایک سو چومون دیا ہے یہ کتنا ہوتا ہے بائیس بٹے ساتھ اور اسکوار آپ دیکھیں یہاں پر بائیس چھتے کتے ہوتا ایک سو چومون کار دیئے ادھر ساتھ اور ادھر ایک ساتھ بچا ہے گناہ ہو گیا اسکوار اسکوار ہٹے گا تو ادھر ڈوٹ جائے گا ڈوٹ ہو گیا اور دو ساتھ میں ایک ساتھ باہر ہو گیا اور کمان کتنا ہو گیا ساتھ ساتھ ہو گیا یہاں پر بیاس پوچھتا ہے تو بیاد پوچھتا ہے ڈی پوچھتا ہے ڈی پرابا کتنا ہوتا ہے ٹو آر تو دو گناہ آر کمان کتنا ہو گیا ساتھ آپ کا مان جو ہو گیا چود ہے کتنا ہو گیا چود ہے ٹھیک ہے آر کمان کتنا ہو گیا آپ کا چودہ ہو گیا آپ کا جو انصر ہو جائے گا پچیس کا جو انصر ہو جائے گا آپ کا اے نمبر چود ہے ٹھیک ہے چود ہے آپ کا انصر ہو گیا کوششن دیا ہے ایک بیت کا چھت پھل دوسرے بیت کے چھت پھل کا نہاں سولہ گناہ ہے تو ان کی انپاکہ کتنا ہو گا چکے دیکھیں معمز یا پہلا بیت ہے اور یہ دوسرا بیت ہے میں ایک بیت اس کا دوسرے کیسے Cecilеко ناہ یہ ایک ہٹے تو یہ سولہ گناہ سولہ گناہ سولہ ہو گیا گناہ سولہ سولہ گناہ کہ ان کے تر دیا ہے چھت پھل دیا ہے یہ چھت پھل دیا ہے یہ کیا دیا ہے یہ چھتر پھل دیا ہے تو ترجح جو انپات ہوتا ہے اس کا روٹ ہوتا ہے سولہ روٹ کر دیجئے اور ایک کا روٹ کر دیجئے تو سولہ کا روٹ کرتا ہے چار ہو گیا برمول ایک کا ایک ہو گیا چار انپات چلی ایک سوال آ رہا ہے اس میں کر دیتے ہیں دیا ہے کسی بیت کے اندری ہے کون نبی تیجاوالے کاٹ لیا گیا تو بچے بچے ہوئے بھاک اچھت پر کتنا ہوگا دیکھیں ایک بریت ہے ٹھیک ہے اس کے دیکھیں اس کو چار بھاگ میں چار بھاگ میں کٹا ہے یہاں بھی نبی ہوگا یہاں بھی نبی ہوگا یہاں بھی نبی ہوگا یہاں بھی نبی ہوگا یہ نبی بھاگ بھلا کٹا کٹ لیا گا نبی تیجاوالا تنی کہیں ایک بندو پر ایک جو بندو ہوتا یہاں پر ساملہ کے تین سو ساٹھ ڈیکون بنتا ہے یہیں سمجھ گئے کہ یہ ایسا بنے گا آپ دیکھئے تو بھاگ کٹ لیا ہے تو بیت اور کٹے ہوئے بھاک اچھت پر لیکن پورا بے کتنا بھاگ ہے ایک بھاگ دو بھاگ چار بھاگ بھا گھا پھر دیکھیں ایک بھاگ دو بھاگ جیدی انپاک کے دیست نو بھاگ نبی ڈگری نو بھی ہے نبی ڈگری نو بھاگ دیست implementing re 생각이 ب Past کبھتی اور بھی نو بھاگ بچا ہے نو بھاگ بچا ہے ایک بھاگ کا پوچھتا کٹا ہوا با ایک ہوا تکتا ہوا چارنپات ایک چتا ہوا چارنپات ایک آپ کا یہ آپ کا انسر ہو گیا چارنپات ایک ستاس کا انسر ہو گیا بی ٹھیک ہے یہ بی آپ کا انسر ہو گیا ٹھیک ستاس کا بی چلی آپ آگلے ویڈیو میں اٹھاس نمبر سوال سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے پہلے آپ پارٹ ون ویڈیو بھی ہم بتا دیئے تھے بارہ تک نہیں پر ہیں تو پہل لیجئے گا